پہلے پوائنٹ میں کہا گیا کہ سب کانٹیننٹ کو ایک یونین کی شکل دی جائے گی اور یہ یونین کئی صوبوں اور بہت سی ریاستوں پر مشتمل ہوگا ایک وفاق بنایا جائے گا یعنی فیڈریشن بنایا جائے گا اور یونین کے طور پر دیفنس، فورن افیرز اور کمیونیکیشن یعنی کہ دفاع، امور خارجہ اور مواصلات کے محق میں اس یونین کے طور پر کام کریں گے یعنی یہ تمام اختیارات مرکز کو حاصل ہوں گے اور بچو مرکز کو ہی محصولات آئیت کرنے کا بھی اختیار ہوگا اور باقی مختلف اختیارات صوبوں کے حوالے کر دیے جائیں گے بچو اس کا سیکنڈ پوائنٹ کیا تھا فورمیشن آف پروینشل گروپس یعنی صوبائی گروپوں کی تشکیل اب بچو صوبوں کو مختلف گروپوں میں تقسیم کر دیا گیا اور وہ گروپ اے، بی، سی ان کا نام رکھ دیا گیا اب گروپ اے میں ہم دیکھ سکتے ہیں ہندو میجارٹی پروینسز آف مدراس بومبے، ممبئی، یوپی، سی پی، بیہار اور اریسا تو بچو گروپ اے میں ہندو میجارٹی یعنی ہندو اکثریت والے صوبے رکھے گئے اور گروپ بی میں مسلم میجارٹی پروینسز لائک پنجاب، نورتھ ویسٹ، فرنٹریر، پروینس، خیبر پختنخواہ، بلوچستان، سن یعنی کہ مسلمان کی اکثریت جس صوبوں میں تھی وہ گروپ بی میں رکھے گئے اور بچو گروپ سی میں بنگال اور اسام رکھے گئے اب بچو یہ ایک نئی نویت کا وفاق ہوگا جس میں سینٹرل ارگنائزیشن، پروینشل ارگنائزیشن اور گروپ اور ارگنائزیشن بنائی جائے گی اور بچو یونین یعنی کہ مرکز اور پروینس یعنی کہ صوبوں کے اختیارات کیابنٹ مشن پلان میں بتا دیئے گئے لیکن بچو یہاں پر صوبوں کی تنظیم اور ہر صوبے کی تنظیم کے درمیان اختیارات اور امور کی تقسیم کے بارے میں کیا کہا گیا کہ ان کا فیصلہ صوبے کی تنظیم اور گروپ کی تنظیم خود کرے گی یعنی بچو پروینشل اور گروپ اور ارگنائزیشن ہی خود ڈیسائیڈ کرے گی کہ صوبے کی تنظیم کیسے کرنی ہے اور کس طرح ان کے درمیان صوبوں کے درمیان اختیارات کی تقسیم ہونی ہے اور مختلف امور کی تقسیم ہونی ہے اور بچو اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ پروینسز اور سٹیٹس جو ہیں سیٹس حاصل کریں گے سینٹرل لیجسلیشر کے اندر اور کیابنٹ کے اندر سینٹرل لیجسلیشر یعنی کانون ساز سملی کے اندر اور کابینہ کے اندر جو نشستیں ہوں گی وہ صوبے اور ریاستیں حاصل کریں گے اور بچو یہ پاپولیشن بیسس پہ ہوگا یعنی اس کا دارومدار ان کی عبادی پر ہوگا کہ عبادی کے تناسب کو دیکھتے ہوئے ہر صوبے کو نمائندگی دی جائے گی یعنی کہ جس صوبے کی عبادی زیادہ ہے اس میں سیٹس زیادہ ہوں گی اور جس صوبے کی عبادی کم ہے تو اس کی عبادی کے لحاظ سے اس کے تناسب کو دیکھتے ہوئے ہر صوبے کو اس لحاظ سے نمائندگی دی جائے گی اب بچو اس میں ایک پوائنٹ ہے الیکشن آف دی سینٹرل لیجسلیچر یعنی کہ مرکزی آئین ساز اسملی کا انتخاب کس طرح ہوگا اب بچو اس میں یہ ہوگا کہ صوبائی اسملی ہیں یعنی پروونشیل اسملیز جو ہیں مرکزی آئین ساز اسملی کا انتخاب کریں گی اور مرکزی آئین ساز اسملی یعنی سینٹرل لیجسلیچر کا کام کیا ہوگا پورے سب کانٹیننٹ کے لیے آئین بنانا یعنی کانسٹیوشن بنانا اور جب بچو سینٹر میں آئین بن جائے گا تو تینوں صوبائی گروپ جو تشکیل دیئے گے وہ اپنے اپنے آئین بنائیں گے اب بچو اس میں ایک پوائنٹ انٹیریم گورنمنٹ تھا یعنی بوری حکومت یعنی کہ فوری طور پر ایک بوری حکومت یعنی ٹیمپریری طور پر ایک حکومت قائم کی جائے گی اور ملک کا نظام چلانے کے لیے اس بوری حکومت کو آئین کی تشکیل تک قائم رکھا جائے گا یعنی جب تک آئین نہیں بن جاتا تب تک یہ بوری حکومت جو ہے وہ حکومت کرے گی سب کانٹیننٹ پر اور بچو اس میں بڑی سیاسی جماعتوں کے نمائندے شامل کیے جائیں گے اور بچو اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ اس بوری حکومت میں شامل تمام وزراجوں ہوں گے جو وزیر ہوں گے وہ تمام کے تمام مقامی ہوں گے اور کسی بھی انگریز کو کیبنٹ میں شامل نہیں کیا جائے گا اور کیبنٹ اپنے انتظامی امور میں بااختیار ہوگی یعنی جتنے بھی ایڈمنسٹریٹیو افیرز ہوں گے وہ کیبنٹ خود کرے گی اور کیبنٹ کے میمبرز تمام کے تمام مقامی ہوں گے کوئی بھی انگریز اس میں شامل نہیں ہوگا اب بچو اس میں یہ کہا گیا کہ جب مرکزی آئین بن جائے گا اور عارضی حکومت بھی قائم ہو جائے گی تو اس کے بعد اگر کوئی صوبہ یہ ضروری سمجھے تو وہ اپنا گروپ تبدیل کر سکتا ہے یعنی کہ ہر صوبے کو اپنی پسند کے صوبائی گروپ میں شاملیت کا اختیار حاصل ہوگا اب بچو اس کا اگلا پوائنٹ کیا تھا سپریشن فرم یونین بچو یہ پوائنٹ مسلم لیگ کو رازی کرنے کے لئے ڈالا گیا تھا اس میں لیکن اگر ہم اس پر عمل کرتے تو شاید ہمیں بہت دیر ہو جاتی ہے اور شاید پاکستان بن بھی نہ سکتا اور وہ پوائنٹ کیا تھا کہ صوبوں کے تینوں گروپوں میں سے کوئی ایک یا دو صوبے یونین سے علایدہ ہونا چاہیں یا علایدگی کا فیصلہ کریں تو انہیں یہ اجازت ہوگی لیکن علایدگی کا یہ فیصلہ دس سال گزرنے کے بعد کیا جا سکے گا یعنی کہ اگر مسلمان جہاں پر مسلم اکثریت ہے وہ صوبے چاہتے ہیں پاکستان بنانا تو انہیں دس سال کا انتظار کرنا پڑے گا اب بچوں بزاہے تو اس نکتے نے گروپ بی اور گروپ سی کے مسلم اکثریتی علاقوں کو حق دے دیا کہ وہ دس سال بعد پاکستان بنا سکیں گے اور خود بخود ہی تقسیم کا عمل بھی پورا ہو جائے گا اب بچوں اس میں چھٹا پوائنٹ ویٹو پاور کا تھا اب بچوں اس پوائنٹ کے ذریعے کانگریس کو خوش کرنے کے لیے مشن نے اپنی یہ تجویز پیش کی تھی اور یہ کیا تھی کہ اگر کوئی سیاسی جماعت کابینہ مشن کی تجویز کو یا تجاویز کو ناپسند کرتی ہے تو وہ انہیں مسترد کر سکتی ہے یعنی کہ یہ پورا کیابنٹ مشن پلان اگر اسے پسند نہیں ہے یا کوئی اس کی تجویز پسند نہیں ہے تو اسے مسترد کر دے لیکن پھر کیا ہوگا کہ انہیں عبوری حکومت میں شامل ہونے کا حق حاصل نہیں ہوگا کیونکہ عبوری حکومت یعنی کہ سب کانٹیننٹ پر ٹیمپریری انٹیرم گورنمنٹ میں وہی شامل ہوگا جو اس پلان کو ایکسپٹ کرے گا اب بچوں ان کا کیا خیال تھا کہ مسلم لیگ کا مطالبہ جو تھا پاکستان بنانے کا تو وہ نہیں مانا جا رہا اس لیے مسلم لیگ اس پلان کو مسترد کر دے گی اور یوں کانگریز کیبنٹ مشن پلان کو ایکسپٹ کر کے بلا شرکت مرکزی عبوری حکومت بنا لے گی یعنی صرف کانگریز ہی سب کانٹیننٹ پر حکومت کرے گی کیونکہ مسلم لیگ اس پلان کو ریجیکٹ کر دے گی کیونکہ ان کا مطالبہ پاکستان بنانے کا وہ اس پلان میں بلکل نہیں مانا جا رہا لیکن بچوں آگے جو ہوا وہ بہت انٹرسٹنگ تھا اور وہ ہمیں پتہ چلے گا رییکشن آف پولیٹیکل پارٹیز تو دے کابنٹ مشن اب بچوں اس پر انڈین نیشنل کانگریز کا کیا رد عمل تھا بچوں کانگریز اور اس کے سیاسی مفادات کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ پلان بنایا گیا اور کانگریزی سیاستدانوں نے فوری رد عمل کے طور پر کابینہ مشن پلان کو بہت پسند کیا اور اسے ایکسپٹ کر لیا اور کانگریز کے عام ارکان جو تھے وہ گلیوں بزاروں میں خوشیاں مناتے پھر رہے تھے جبکہ نہرو کیا کہتے ہیں کہ پلان نے جنہ کے پاکستان کو دفن کر دیا ہے جبکہ بچوں دوسری طرف مسلم لیگ کی بات کریں تو مسلم لیگ کے کارکن مایوس تھے ان کا خیال تھا کہ پلان میں پاکستان کا ذکر نہیں کیا جبکہ مسلم لیگ کا مطالبہ مسترد کر دیا گیا ہے تو اس پر قائد اعظم نے کیا فرمایا مجھے افسوس ہے کہ مشن کے پلان میں مسلمانوں کے مطالبے کو نظر انداز کر دیا گیا ہے ہم پورے وسوق سے کہتے ہیں کہ برسغیر کے مسائل کا حل دو آزاد ریاستوں کے قیام میں مضمر ہے یعنی جب تک برسغیر کو دو آزاد ریاستوں کے طور پر تقسیم نہیں کر دیا جاتا تب تک برسغیر کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا اب بچوں اگلے لیسن میں ہم پڑھیں گے کہ فائنل ڈیسیجن آف قائد اعظم یعنی قائد اعظم نے حتمی فیصلہ کیا لیا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ